اسلام علیکم سیکیورٹی سیچویشن اور پاکستان کی ایکسٹرل جو پریشیرز ہوتے ہیں بڑے گہی نظر ہیں آپ پاکستان کے ریٹائرڈ آرمی جنرل ہیں پاکستان آرمی کی گئی کی پوست پر آپ نے صرف کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے بڑے کروشل ٹائم پر انٹیریر منسٹر رہے دیورنگ دیالیکشنز یو وہ کئیٹیک انٹیریر منسٹر جنرل حامد نواز سلام علیکم سر سلام علیکم آج کے شو میں ہم نواز سے گفتگو کریں گے پاکستان کی انٹرلل سیکیورٹی سیچویشن کے اوپر ویڈ این ایفیکٹ کے باہر سے جو بیرونی ممالک سے ہم پر پریشر پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے اور ہماری جو انٹرلل سیکیورٹی سیچویشن کو بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے آج کل آپ کوئی بھی نیوز آرٹیکل اٹھا کے دیکھیں اس کے پر گفتگو ہوتی ہے اس سلسلے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آخر پاکستان کی جو انٹرلل سیکیورٹی معاملات ہیں اس میں انٹرنیشنلی ایک بڑا ڈیفرنٹ اینگل سے انٹرسٹ لیا جاتا ہے ہمارے ہر ڈیسیجن کو بڑی کرٹیکلی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری عدالتوں کے ڈیسیجن کو ایک یو خان والے کیس میں بڑی کرٹیکل نظر سے دیکھا گیا اس لیے آج کس شو میں ہم اس کو بڑی باریگبینی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس میں انٹرنیشنل پلیئرز کا اور پاکستان کی اپنی سٹیبلیٹی کا کتنا رول ہے جنرل صاحب آپ نے جو پاکستان کے آپ انٹریر منسٹر رہے بڑے کروشل ٹائم پر رہے اس وقت محترمہ بن عزیب ہٹو کی شہادت بھی ہوئی آپ نے وہ تمام حالات کو اپنے دیکھا اس وقت آئیور ان پاور سب سے پہلے مگر جنرل اوبرویو کی بات کریں تو انٹرنیشنل طور پر پاکستان کے اندر کس قسم کے زیادہ انٹریسٹ پا جاتے ہیں پاکستان کو اتنی انٹریسٹڈ آئیز یا انوردی آئیز سے کیوں دیکھا جاتا ہے دیکھیں پاکستان کے انٹریسٹ جو ہیں وہ دو تین قسم کے ہیں ایک تو جو امریکہ کی افغانستان میں انوالمنٹ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے ابھی اوباما کے پیزن بننے کے بعد جیسے انہوں نے انانونس کیا وہ ایک خیصلہ کون مرحلے میں داخل ہونے والی ہے جس کے لیے وہ ایڈیشنل ٹروپس بھی لا رہے ہیں اپنی لیجسٹکس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو اپنے نیشنل انٹریسٹ میں نبتا دیں دوسرا ایریا ہمارا نیوکلئر ایشو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی ہماری ایکانومی کی حالت ہے اس حساب سے اور جس طرح کی یہاں دشتگردی ہے اس کے حساب سے ہم ایک انوردی نیوکلئر پار ہیں اور یہاں یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ یہاں تو ایکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتے ہوتے بلکل یہاں جو حکومت نام کی کوئی چیز ہے وہ نہیں رہے گی اور دوسرا ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ دشتگردی بڑھتی رہی تو شاید کسی سٹیج پہ یہ ہتھیار جو ہے نیوکلئر ہتھیار ان کے کام آ جائیں ان کے ہاتھ لگ جائیں تو ہندوستان کو تو انہوں نے ریکنگائز کر لی کہ یہ ایک وردی نیوکلئر پار ہے اس کو نیوکلئر کلم نے شامل کر لیا لیکن ہمارا سکیسس وہی ہے جو ایک گیٹ کریشر کا ہوتا ہے اور تیسرا یہ داشتر قدید کا مطلع ہے جس پہ وہ سمجھتے رہے ہیں اور پاکستان پہ پرسر ڈالتے رہے ہیں کہ یہ جو ہے نیوکلئر پرالیفریشن میں جو ہیں انوال ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک انٹرنیشنل نیٹورک بنا لیا تھا دبائی میں جہاں سے یہ نیوکلئر کے جتنا بھی سامان پر رہے ہیں وہ ایران کو اور لیبن کو اور نارڈ کوریا کو یہ سپلائی کرتے رہے ہیں اور یہ شیدی ڈیلز میں انوالو رہے ہیں اور ان پہ جب ابھی عدالت نے سیصلہ کیا تو یہ بہت بڑا برا منایا اور یہ پریشر دوبارہ نئے سریشیو ہو گیا حالانکہ داد صاحب ابھی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں اس قسم کے کاموں میں کوئی بھی انوال نہیں ہو سکا اور پاکستان نے پچھلی حکومت میں بھی اس سیصلے میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرا دیا تھا کہ یہ داد صاحب اس وقت تو انوال رہے ہیں جب تک ہم نے نیوکلئر دماغے نہیں کیے کہ تو چونکہ وہ خفیہ پروگرام تھا کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر تھا تو جب سے ہم نیوکلئر پار بن چکے ہیں اور نیشنل کمانڈ اتھاریٹی بن گئی ہے تو اس قسم کے کام کا پروگیونٹی کا پاکستان سے کوئی اتمال نہیں ہے اور وہ کمیونٹی ہے کہ چونکہ داد صاحب کو پتا تھا کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ چیز کہاں سے مل سکتی ہیں اور کس کو پہنچائی جا سکتی ہیں اس لئے جب ان کی کوئی قانونی حصیت اور کوئی اتھاریٹی اور کوئی اپائنٹمنٹ بھی نہیں تھی اس وقت بھی ان کے لئے ممکن تھا کہ اس قسم کے کام میں اس پولیفریشن میں انوال ہو جائیں تو ابھی کیونکہ آج علیت صاحب کو چھوڑ دیا ہے تو یقینا ہماری حکومت کو یہ سارا پرشاہ لینا ہوگا اور ڈاکس صاحب کو آفادت مہیا کرنا ہوگا سر اگر پاکستان کے اس انگل کی پولیفریشن وال انگل سے دیکھا جائے اگر ہم ڈاکٹر عبدالقدی خان کو اگر ہم سارا سائٹ پر رکھیں کچھ دیر کے لیے تو ہمیں ایک چیز یہ بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ پاکستان تو ان پی ٹی کا سگنیٹری نہیں ہے تو اگر ہم لوگ کسی سے نیوکلیر معاملات میں ڈیلز کرتے بھی ہیں تو لیگلی طور پر اگر ہم انٹرنیشنل لاؤ دیکھیں نہیں اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے دیکھیں تو ہمیں لیگلی تو اس میں کوئی دکت محسوس نہیں ہونی چاہیے یہ لیگل یا مارل قویسٹن نہیں ہے یہ تو جو پالٹکس ہو رہی ہے نا وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں دبانے کی پوزیشن میں ہیں اور اس لیے وہ جو پلٹکلی پریشر اسرائیل کے کہنے پر وہ لاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ملکوں میں ایران نے اگر بام بنا لیا یا پاکستان کے پاس ہے تو یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطہ ہے ان کے ذہن میں جو اسلامی بام کا ایک مادل ہے وہ یہ ہے کہ کسی جگہ کیوکریٹک سٹیٹ ہو اور اس کے پاس نیوکریر بام ہو تو ایران میں کیوکریٹک سٹیٹ پہلے سے ہے ان کو نیوکریر پاور نہیں بننے دیا جا رہا ہم نیوکریر سٹیٹ آلیڈی ہیں ہمیں مسلمان بننے نہیں دیا جا رہا تو جب بھی ان کو شک پڑتا ہے کہ یہاں کوئی اسلام لانے کی بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے ان کو یہ خطرہ بن جاتا ہے کہ یہاں بام پہلے سے ہے اگر مسلم صحیح معنوں میں کوئی مسلمان حکومت بن گئی تو یہ دونوں چیزیں اتک ہی ہو جائیں گی لوس نیوک اینڈ اپ امپاورڈ مولا تو ایران کو جو ہے وہ نیوکریر پاور نہیں بننے دیا جائے گا آپ کو مسلمان نہیں بننے دیا جائے گا صحیح یعنی ایک چیز تھی جو ہمارے بائی پولیسی پیپرہ میں بھی جو لکھی جاتی ہے آم آ ایف يون مانند ایسا نیوک سم اون اف دو پولیسی پیپرہ باشی پیپرہ میں سے پاورا اپری براس ٹاکس آگر ہم ایک چیز تو جو ہمارے بیسک قانسپپٹ آف ہمارے جو انٹریسٹ ہے ہماری سیکیورٹی سٹیٹ کا جو قانسپٹ ہے that lies on جو ہماری مسلمان ہونے کے اوپر depend کرتا ہے اگر ہم ایک secular state بن جائے اور اپنے ساتھ اسلام کا نام نکال دیں تو تب ہمیں وہ ہر صورت میں اٹومک بوم کے ساتھ اور نیوکلیر ایسٹس کے ساتھ قبول کرنے کو تیار ہوں گے یعنی آپ کے خیال میں ان کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ کسی حد تک درست ہے نہیں دیکھیں وہ secular اگر ہم ہو جائے تو وہ تو بہت ہی welcome ہے لیکن اگر ہمارا اسلامی اگر ہم مسلمان ملک نہ بنیں تو اس میں بھی ان کو کوئی اتراز نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ مجاری کی جو ہے نا وہ لبرل اسلام کے عامی ہے اور اس میں اتنی شیڈ ہیں اسلام کے کہ یہ آپس میں ہی لڑ لڑ کے اس دوسرے کو ختم کر لیں گے باہر کی دنیا کو اس قسم کے اسلام سے کوئی ختم نہیں تو کوئی ایسا اسلام کا اگرمہ آجائے جو پورے پاکستان پہ ایک ہی اسلامی تسرخز کے ساتھ اور تھوڑا صحیح معنی میں لوگ اسلام نافذ کرنے کی طرف اتراز آجائیں پھر وہ کپڑا محسوس کرتے ہیں اگر ہم لبرل اسلام رہے اور یا secular ہو جائیں تو اس کے ان کو کوئی اتراز نہیں ہے میرے سامنے سر اس وقت ایک ریپورٹ پڑی ہوئی ہے جو کہ پبلشت ہے نیو آرک ٹائمز میں اور وہ یہ کہتے ہیں which is basically a report پبلشت با واشنٹن بیس تینگ ٹانک which says and i'll read it from there it says moreover its key neighbors انڈیا and اغوانستان have shown a resolute disinterest in accommodating پاکستان security concerns so اگر آپ اگر آپ کے خیال میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف انڈیا کو زیادہ سپورٹ تو کر رہا ہے لیکن کیا پاکستان اپنے آپ کو defend کرنے کے لیے اس وقت اس کو کرنا کیا چاہیے جو اس وقت پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے وہ کیا ان کا طریقہ ٹھیک ہے کہ وہ کسی ہاتھ تک بہت لبرل اور بڑی پرمیشنز انہوں نے دیوئی ہیں ہر چیز کے لیے بیس ایکسس کی بات ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے لیکن جو امریکن تنگ ٹینکس لکھ رہے ہیں جو روزانہ اخباروں میں آپ بھی ریپورٹ پڑھتے ہیں ہمارے سامین بھی پڑھتے ہیں وہ جو ریپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان جا it's a failed state in one sense اور اس کو ہمیں disintegrate کر دینا چاہیے یہ جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے اور پھر انڈیا اور اغانستان کو ہمارے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے اس چیز کو آپ کس میں دیکھتے ہیں دیکھیں ہندوستان کے ساتھ تو ہماری شروع دن سے ہی ایک قسم کی دشمنی اور چکلے چلی آ رہی ہے ہم نے متعدد ہندوستان کے ساتھ لڑائییں لڑی ہیں اور جتنا بھی ہمارا military structure ہے وہ انڈیا کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے ہم نے تقریب دیا ہوا ہے